ہم نے کہا تھا کہ جو ایکسپورٹ کے سیکٹرز ہیں زیرو ریٹیڈ پانچ سیکٹرز جو ہیں ان کے بجلی کے نرخ کم کیے جائیں گے اور وہ سیون پوائنٹ فائی سینڈ سات اشاریہ پانچ سینڈ پر کلو وات آر کیے جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ گیس کے نرخ کم ہونے کے بعد بجلی کے نرخ کم ہونے کے بعد ریگولیٹری ڈیوٹیز جو ان کے خانمال پہ لگی نہیں تھی ان میں کمی ہونے کے بعد اب ہماری جو ایکسپورٹ کی جو سنت ہے وہ مقابلہ کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوگی اور ہمیں ایکسپورٹ کے اندر وہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ساتھ ہم ریمٹنسز جو بار سے ترسیل آتا آتی ہیں اس کے اوپر بھی بہت کام ہو رہا ہے پچھلے ہفتے ہی ہم نے نئی مراد کا اعلان کیا تھا جو بھیجتے ہیں پیسہ ان کے لیے بھی اور جو جن کے ذریعے یہ پیسہ آتا ہے ان کے لیے بھی دونوں کے لیے ہم نے نئی مراد کا اعلان کیا تھا تو ایکسپورٹ میں انکریز کرنی ہے ریمٹنسز میں انکریز کرنی ہے بجائے کہ ہم نے کرزوں کے اوپر داروں مدار کرنا ہے اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا پاکستان کا اسی طریقے سے مجموعی طور پر زراعت اور یہ ایکسپورٹ آئیں یہ کہاں سے زراعت سے آئیں گی سنت میں باقی جو سنتی ادارے ہیں ان کی نف جو ہیں جو نیپرا نے شاید کوئی ساڑھے تین روپے کے قریب اس سے بھی ذرا زیادہ کہا تھا کہ ان کے نف بڑھائے جائیں لیکن کسی صورت میں ہم چاہتے ہیں لوگ روزگار پیدا کریں تو ہم اتنی بجلی کے نف بڑھا کے ان کا پاکستان کی سنت کو اور مزید مشکل میں نہیں لانا چاہتے تھے تو صرف اٹھتر پیسے فی یونٹ اضافہ ہو رہا ہے جو صرف سات فیصد تقریبا نوستن اضافہ بنے گا یہ شاید اس سے بھی تھوڑا سا کام یہ ممکن کیسے ہوگا جی اچھا نہیں صرف ایک چیز اور رہے گی جنرل سرپسنس کی کیٹیگری ہے جس کے اندر سکول آتے ہیں ہسپتال آتے ہیں ان سب اداروں کے لیے بجلی کے نرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا یہ سب ممکن کیسے ہوگا یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جو ہم ہمیشہ سے کہتے تھے کہ بجائے کہ پاکستان کے عوام کے اوپر پاکستان کے کسان کے اوپر پاکستان کے سنتکار کے اوپر آپ تمام نظام کی خرابی چوری ٹیکنیکل لاسز اپنی گردشی کرزوں کا امبار یہ سارا دو جواب پر ڈالنے کے بجائے نظام کے اندر بہتری لے کر آئے اور ظاہر ہے کہ وہ سو فیزت بہتری فوری طور پر نہیں آسکتی اس کے اندر ٹائم لگے گا وہ اس کی اب میں آپ سے تفصیلات کہوں گا عمر ایوب صاحب سے منسٹر فر پاور سے کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں لیکن اس سے پہلے آخری چیز میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی اپوزیشن کی بھی اور میڈیا پر بھی ہم سنتے ہیں بڑے مہنگائی کی سورتال اس وقت یہ ہے کہ بجلی کے نرخوں میں ستر فیصد دوام جو ہے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے نرخ میں کوئی اضافہ نہیں ہے زرادبالوں کی لئے کم کر دی ہے اسی طریقے سے آج ڈیزل کی قیمت اور یہ سب آپ کو پتا ہے کہ ڈیزل اور پیٹرل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ روپے کی ڈالر کے خلاف جو قدر ہے اس کے اندر بھی کمی آئی ہے لیکن آج دو مہینے بعد حکومت آنے کے بعد ڈیزل تقریباً چھ سوا چھ روپے سستہ ہے اس سے جتنا جب طریقے انصاف کی حکومت آئی تھی اور پیٹرل دو ڈھائی روپے سستہ ہے تو ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ عوام کے اوپر بولنا پڑے اب وہ آئیل کی قیمتیں اور بڑھتی جا رہی ہیں اس کو دوارہ دیکھنا پڑے تھا لیکن اس وقت تک اسی طریقے سے چھوٹے ترین سارف جو ہے اس کے لیے بھی ہم نے صرف دس فیصد گیس کا اضافہ ہوا تھا اور ایل پی جی کے جو امپورٹ کے برامری ٹیکس ہے وہ تو تیس فیصد پہ ٹک کر کے دس فیصد پہ لے آئے تھے تو ابھی تک اس تمام تر مشکل کے باوجود اور میں یہی پہ ختم کروں گا جو بنیادی پولیسی ہے جو ابھی تک اگر اپوزیشن مالوں کو لگتا سمجھ میں نہیں آرہی میں دوبارہ ایک دفعہ ان کی ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں بڑی سادہ سی پولیسی ہے یہ تباہ حال آپ معیشت کو چھوڑ کے گئے سالے چار چار سو ارب روپیگا خسارہ پاور کے سسٹم میں تو صرف ایک مثال ہے اس کے ادھر سے نکلنا ہے نکلنا کیسے ہم نے اپنی سنت کو اپنی تجارت کو اپنے کسان کو مضبوط کرنا ہے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے اپنی ریمٹنسز بڑھانی ہے کرزوں پر داروں بدار نہیں کرنا یہ ایک حصہ ہے جتنے بھی آپ فیصلے آپ دیکھیں گے گیس ہو بجلی ہو سپلیمنٹری بجٹ تھا جتنے بھی اس کے اندر آپ کو یہی چیز نظر آئے گی اور دوسرا اس مشکل وقت میں جو تمزور ترین طبقے ہیں جو پاکستان کا غریب ہے اور پاکستان کے وہ لوگ جو صاحب سروت نہیں ہیں ان پہ یہ بوجھ نہیں پڑھنے دینا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے اس کے اندر ان کو بچا کے رکھنا ہے تو اب میں عمر عیود صاحب سے درخواست کروں گا یہ کہ وہ ذرا بتائیں کہ ان کو جو اتنا مشکل ٹارگٹ میں صرف ٹارگٹ بتا دوں ان کو کیا اور یہ ان کو میرے خیال میں ستارے جرے تو کم سے کم مل جانا چاہیے ایک سو ایک سو چالیس ارب روپے اس سال انہوں نے جناب چوری میں کمی کر کے ٹیکنیکل لاؤسز کم کر کے اور جو لوگوں نے جو بل نہیں ادا کر دے ادائیجیوں کے اندر بہتری کر کے اس سال کے اندر ایک سو چالیس ارب روپے کمیٹ کی ہیں نظام میں بہتری کے لیے اور یہی بنیادی وجہ بنی ہے کہ ہم بجلی کے نرد نپرا کے کہنے کے بجائے اس کا ایک تہائی بھی ہم نے اضافہ نہیں کیا تو عمر ریوب صاحب